بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک یوٹیوبر حسن حسین ویلوگز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو ہمارے دن کا آغاز ہو چکا ہے تو آج ویلوگ شروع کرتے ہیں پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ادھر میں بنا رہی ہوں مصر اور ساتھ میں زیرے والے چاول تو میں نے سوچا یہ میں ریسپی آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور یہ ہے جی سبز مرچی میں نے ناما خالدی پورڈر ریڈ مرچی خوشک دنیا پورڈر اور گرین مرچی میں نے ڈال دی ہے اب میں اسے پریشل ککر کا کر دوں گی بانت اور تقریباً میں بیس منٹ تک پکاؤں گی الحمدللہ جی ادھر چاولب ناشیڑو ہو چکے ہیں پیاز میں پینکا لوں گی ادھر ایک دو تین لسن کے میں نے جھوے ڈالے ہیں ادھر میرے بن رہے ہیں مصر پیاز الحمدللہ لائٹ پینکا ہو چکا ہے ساتھ میں میں ایڈ کر دوں گی گرم سال لگ یہ بھی اچھے طریقے سے بھون جائے گا الحمدللہ جی پیاز بھون چکا ہے میں شامل کر دوں گی اس میں پانی پانی میں حساس سبز مرچی ساتھ میں نمک ایڈ کر کے میں کور کر دوں گی الحمدللہ جی چاول میں نے شامل کر دی ہے اسے کور کروں اچھے سے پکا لیں گے پانی پھشک ہوگا تو دم لگا دیں گے الحمدللہ جی پانی پھشک ہو چکا ہے اب میں لگا دوں گی دم میں اتنی دیر میں ادھر کر لوں گی دیری سائلٹ پھر حسن کا ٹائم ہو جائے گا اسے میں نے لینے جانا ہے اکیڈمی سے میں نے سائلٹ اس کے ساتھ بنائی ہے الحمدللہ اتنے پیاری بھریک بھریک کٹائی ہوئی ہے اور کھیرے بھی اتنے پیارے کٹیں اس کے ساتھ الحمدللہ جی مصر جو چکے تھے وہ عبائل ہو چکے ہیں اور ادھر میں بنا رہی ہوں ترکات صرف لیسن کا دارچینی کا ٹکڑا ڈالا ہے اور لونگ اور یہ جی میرے پاس ملائی پڑی ہوئی ہے یہ بھی جائے گی مصروں کے اندر یہ بھی میں ڈال دوں گی چونکہ میں دو ڈالتی ہوں یا ملائی ڈالتی ہوں یہ اب میں ڈال دوں گی ملائی ون ٹی سپون بھر کر ملائی کا جائے گا اس سے مصر بہت کریمی کریمی ہوں گے اور ترکہ بھی ہو چکا ہے روڑی یہ بھی لگا دیں گے مصر تھے تھوڑے سے پتلے جیسے میں نے ترکہ لگایا تو میں نے آنچ پیٹ چلا دیا تھوڑے سے اور پکا لیں گے الحمدللہ جی دم کھول چکا ہے اور پھلیوں جیسے چاول ہو چکے ہیں ریڈی اب میں لینے جاؤں گی جلدی سے حسن کو اکیڈمی سے پھر اسے لے کر آؤں گی اور کٹھے بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں گے الحمدللہ جی حسن صاحب کو لے آئے ہیں یہ حسن صاحب آگئے ہیں اب میں کھلاؤں گی بچوں کو کھانا الحمدللہ جی گھر آ چکے ہیں گیسٹ یہ ہے میرے ماموں کے بیٹے وہ ہے میرے چھوٹے دیور یہ بھی میرے ماموں کے بیٹے ہیں اور یہ تو گھر والے ہی ہیں تو ادھر چھوٹے بھائی آئے ہیں ان سب کو ملنے کے لیے چونکہ جو میرے دیور ہیں چھوٹے والے ان کی تھوڑی طبیعت خرا تھی اس لیے یہ صبح کے ہسپیٹل آئے تھے اب ہائے ہیں ادھر گھر صبح پھر انہوں نے جانا ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا ان کے تھوڑا گردی کا مسئلہ انہوں نے پتھری ہیں ان کا وہ یہ کرا رہے ہیں ٹریٹمنٹ تو اوپر سے یہ بھائی صاحب چاول کھا رہے ہیں ڈاکٹروں نے منع بھی کی ہیں لیکن چاول دیکھ کے تو سب کا دل کرتا ہے کھانے کو ہے کوئی بات نہیں کھانا کھا رہے ہیں سب بھی ویلکم بیک جی یہ ہے نیکسٹ مورننگ مہمان جو رات کو آئے تھے وہ چلے گئے یہ نمکین لسکی ساکھ میں انڈا روٹی حسین کو لگ گئی ہے بھوک یہ رو رہا ہے اسے گسہ بہت آتا میں نے روٹک لائی تو اس نے نیچے پھینک دی اب یہ دیکھ رہا نیچے گیر گئی ہے حسین صاحب چلے گئے ہیں سکول ناشتہ وغیرہ کروا دیئے تو باری ہے حسین کی اور میرا ناشتہ کرنے کی اسے پتہ نہیں کیوں گسہ آرہ بلا ہو جائی مہمان سبوٹ کر چلے گئے تھے جلدی جانا تھا انہوں نے ہسپٹل جانا تھا اس لیے بسم اللہ بھوک لگیسے چلے جی میں کھانا کھلا دوں ملتی ہوں اس کے بعد کھانے کے بعد میں جی ویٹ کر رہی ہوں حسین صاحب کا سکول کا آنے کا تو حسین بھی میرے پیچھے آ گیا یہ سویا ہوا تھا سو کر اٹھے گئے بھائی صاحب تو میں ادھر کھڑی ہوں اس پر دیوار پر تو میں دیکھنے ہی ہوں یہ کچھے راستے سے ہو کر اس سائٹ کو ہے اس کونے میں حسین کا سکول تو ادھر سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی ہوئی ہے کہ نہیں آج اس نے آنا تھا فضائل کے ساتھ تو میں کھڑی ہو کر دیکھ رہا ہوں ادھر سے ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن ابھی بچوں کو چھوٹی نہیں ہوئی اور یہ ہے جی پہلی کلیر کر دیا ہے اب لگے گی اس پہ گندم رات کو مہمان آئے تھے وہ چلے گئے ہیں تو چاول ہو گئے تھے اب میں نے دوبارہ حسن کے لیے چاول بنائے ہیں مصر اس کے پڑے ہوئے تھے وہ آئے گا کھانا کھائے گا تھوڑی دیر ریسٹ کرے گا پھر وہ سپاڑا پڑنے چلا جائے گا پھر اس کی اکیڈمی کا ٹائم ہو جائے گا الحمدللہ اب نہیں شور کرتا یا جگرہ کرتا یا کہتا کہ میں نے نہیں جانا سکول ممہ خوشی خوشی سے خودی چلا جاتا ہے اور یہ کٹو مٹوشا میرے پیچھے ہی آگئے مناسا میں نے تیل کی اس کی مالش کی اس نے اچھی خاصی نیند پوری کی ہے ایک بجے اٹھے ایک بجے نہیں مال ہے تو دس پندرہ منٹ ہے تو یہ بھائی سب اٹھ کر آگئے ہیں دوگی کو شی کر دو یہ بیٹھا ہے جی ڈوگی حسین کو بہت پڑا ہوئے ڈوگی کو دیکھ کے ہاں جی چلا گیا ڈوگی چلا گیا الحمدللہ جی ننے منے شہزادے پڑ کر آگئے ہیں سکول سے حسن صاحب آگئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اسلام علیکم حسن صاحب اسلام علیکم الحمدللہ جی حسن نے آتے ہی کپرے چینج کیے ہین ووش کیا فیس ووش کیا اور بھائی صاحب اپنا کھانا کھانے لگ گئے ہیں مسر چاوال الحمدللہ کھاڑا اور کہہ رہا ماما میں جلدی کھاؤ میرے سپارے کا ٹائم ہو رہا میں نے کہا بیٹا ابھی نہیں ابھی ایک گھنٹا پڑا ہوا ہے آپ نے دو بجے جانے تو آپ آرام کرو اتنی دیر میں الحمدللہ حسن نے کھانا وغیرہ کھا لیا دو بج کے سپارے کا ٹائم ہو گیا یہ مجھے گھر میں سنا کر پھر جاتا ہے اب میں اسے سبق سنوں گی اور سپارہ پڑھنے چھوڑنے جاؤں گی حسن صاحب پڑھ کر آگے تھے اس پڑا پڑھنے تو میں چھوڑ رہی ہوں اسے اکیڈمی اکیڈمی چلا گیا ہے وہ تو میں آ کر باہر بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے لئے میرے سر میں بہت شدید درد شروع ہو گئی تھی میں نے بنائی ہے اپنے لئے چائے دودھ پتی تو میں دودھ پتی لے کر بیٹھ گئی ہوں ایدھر باہری حسین بھی آ گیا ہے میرے پیچھر اور جو مچھروں کا موسم ہے وہ بھی شروع ہو چکے موسم میں کافی چینجنگ بھی آ رہی ہے دن کو عموماً گرمی ہوتی ہے تو رات تھنڈی ہوتی ہے صبح تک تھنڈا کی ہوتی ہے شکر ہے دن چینج ہوں گے لیکن بہت گرمی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گرمی جا رہی ہے تھوڑی سردی آ رہی سکون ہو رہا گرمی بہت زیادہ تھی گرمیوں میں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پریز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کر کے ہمیں لازمی بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ